ایران کی مسلم کش خارجہ پالیسی اور موت پانٹتے وزراء ایران کی خارجہ پالیسی حالیہ دنوں میں انتہائی خطرناک ہوتی جا رہی ہے مشرق وستہ، وسط ایشیا، جنوبی ایشیا اور مشرق بائید کے اسلامی ممالک برائے راست اس کی زد میں ہیں حیرت کی بات ہے کہ ایران میں خمینی انقلاب کے بعد قائم کی گئی مذہبی حکومت کی ترجیحات میں سے ہمیشہ اسلامی ممالک کے امن و امان کو خراب کرنا رہا ہے جبکہ ظالم اور اسلام دشمن ممالک کے بارے میں اس کی پالیسی ہمیشہ سے دوستانہ رہی ہے یہی وجہ ہے کہ اسرائیل اور امریکہ کے خلاف واویلہ کرنے والا ایران آج مشترکہ مفادات کے تحت عراق اور شام میں امریکہ و روس کا اہم اتحادی ہے ایران جہاں دیگر ممالک میں امن و امان کو خراب کرنے کا ذمہ دار ہے وہیں پر اندرون ایران میں بھی اس نے اہل سنت مسلمانوں اور قومی اقلیتوں کا جینا دوبھر کر رکھا ہے ایران میں عام طور پر انتخابات کے ذریعے سے حکومت قائم ہوتی ہے لیکن انتخابات میں صرف ان لوگوں کو حصہ لے کر حکومت بنانے کی اجازت ہوتی ہے جو سپریم لیڈر علی خامنائی کے منظور نظر اور نظریہ ولایت فقی پر سختی سے کاربند ہو یہی وجہ ہے کہ فروری میں ہونے والے آئندہ انتخابات میں بھی نامزد امیدوار وہ لوگ ہیں جو ایران میں انسانی حقوق کی بدترین پامالیوں کے مرتقب رہے ہیں جن میں سابقہ انٹیلیجنس کے وزراء اور دیگر حکام ہیں جو اب ماہرین کونسل یا ایرانی پارلیمنٹ کے رکن بننے جا رہے ہیں ایران میں انسانی حقوق ابزرویٹری نے موت پارنے والے وزراء کے انوان سے جاری کردہ ریپورٹ میں سنہ 1988 سے 1999 کے عرصے میں انٹیلیجنس وزراء کے ہاتھوں انسانی حقوق کی سنگین پامالیوں کی تفصیلات جاری کی تھی ریپورٹ کے مطابق انٹیلیجنس وزراء بڑی تعداد میں حکومت مخالفین کے قتل عام میں ملوث رہے ہیں جبکہ ان میں ایک بڑی تعداد ان عالی حکام کی بھی ہے جو یا تو عالمی پابندیوں کا سامنا کر چکے ہیں یا پھر مختلف جرائم میں انٹرپول کو بھی مطلوب رہے ہیں العربیہ ڈارٹ نیٹ کے مطابق ماہرین کونسل کے انتخابات میں حصہ لینے والوں میں موجودہ ایرانی انٹیلیجنس وزیر محمود عالبی اور اسی وزارت پر ماضی میں خدمات انجام دینے والے تین دوسرے سابق وزراء بھی شامل ہیں سابق انٹیلیجنس وزراء میں نائنٹین ایٹی نائن سے نائنٹین نائنٹی سیون تک اس اہم عہدے پر تاینات رہنے والے عالی فلاحیان کا نام بھی سر فہرست ہے عالی فلاحیان ایران میں انسان حقوق کی سنگین پامالیوں اور دہشتگردی کے کئی واقعات میں انٹرپول کو بھی مطلوب ہیں ان پر الزام ہے کہ سن نائنٹین نائنٹی فور میں انہوں نے ارجنٹائن کے شہر بونس آئرس میں واقع یہودیوں کے ایک مرکز میں بم دماکے کرائے تھے اس کے علاوہ برلن کے میکونس رسٹورنٹ میں کرد لیڈر صادق شرفکندی کو قاتلانہ حملے میں ہلاک کرنے کی ذمہ داری بھی عالی فلاحیان پر عائد کی گئی تھی ماہرینی کونسل کی رکنیت کے خواہاں سابق انٹیلیجنس وزاراء میں عالی دری نجف آبادی بھی ہیں جنہیں سن ٹو تھاؤزنڈ الیون میں یورپی یونین کی جانب سے پابندیوں کے دائرے میں شامل کیا تھا نجف آبادی پر تہران کے قریب کرج شہر میں واقع خریزک جیل میں قیدیوں کو عذیتیں دینے اور انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کا الزام عائد کیا گیا تھا اس کے علاوہ سن نائنٹین نائنٹی کے عشرے میں کئی ایرانی صحافیوں دانشوروں اور قلمکاروں کے قتل میں بھی انہیں مورد الزام ٹھہرایا گیا تھا ماہرینی کونسل کے انتخابات میں حصہ لینے والے متنازع ایرانی رہنماؤں میں سابق انٹیلیجنس وزیر مصطفی بور محمدی بھی شامل ہیں بور محمدی موجودہ حکومت کے وزیر انصاف ہیں اور انٹیلیجنس میں خارجہ امور کے انچارج ہیں انہیں ایفین جیل کا قصاب کہا جاتا رہا ہے دورانی حراست کئی سیاسی کارکنوں اور رہنماؤں کو عذیتیں دے کر ہلاک کرنے اور حکومت مخالف رہنماؤں اور دانشوروں کی ٹارگٹ کیلنگ سمیت دوسرے الزامات کے باعث انہیں عالمی سطح پر اقتصادی پابندیوں کا سامنا کرنا پڑا تھا ایران میں سن 1979 کو خمین انقلاب کے نتیجے میں آنے والی حکومت نظریہ ولایتی فقیح پر قائم ہے جس کا مطلب تمام خدای اختیارات سپریم لیڈر کو سونپ کر عوام کو حکومتی اشرافیہ کی خدای تسلیم کرنے پر مجبور کرنا ہے جبکہ دیگر مسلم ممالک میں شیعہ کمیونٹی کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر کے مسلمان ممالک میں خمین انقلاب کے طرز پر انقلاب کی راہ کو ہموار کرنا ہے وطن عزیز کی شیعہ عوام سے پرخلوس اپیل ہے کہ وہ ایرانی ایجنٹوں کی باتوں میں آ کر پیارے وطن کی سلامتی کو خطرے میں نہ ڈالیں بلکہ اپنے سیکیورٹی فورسز سے تعاون کرتے ہوئے مملکت خدادات سے ایران کی انقلابی سازشوں سمیت تمام وطن دشمن سازشوں کا خاتمہ کریں